یہ بات میں آپ کو تصدیق کے ساتھ باخبر ذرائع سے کنفرم کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب جیل کے اندر آمنہ اور فرہان کا بڑا شدید قسم کا ملاقات کے دوران ایک جھگڑا ہوا اور جھگڑا کس چیز پر کس نویت پر ختم ہوا یہ جناب طلاق پر ختم ہوا آمنہ کا ایک جملہ بھی تھا آپ نے سنا ہوگا جب وہ انٹرویو دے رہی تھی کہ ہمارے درمیان نکاح تو ہے ہم ایک چھت کے نیچے رہتے تو ہیں ایک طویل عرصے سے ہمارے درمیان ازدواجی تعلقات نہیں ہیں یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا ازدواجی تعلقات یہ کسی چیز کا متقاضی ہوتا ہے یعنی آپ نے کوئی تقاضی ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں میاں بیوی جس کو محبت کہا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان جسمانی طور پر کوئی بھی تعلقات نہیں تھے اور اب فرہان نے بزابتہ طور پر اس کو تین طلاقیں دے کے اس کو الگ کر دیا اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں اس کے گھر والوں کا اس پر شدید پریشر تھا آپ بھی چاہتے ہیں کہ رئیس کو انصاف ملے اس کے قاتلوں کو سزا ملے اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی مفرم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن دعا ہے میری آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس رئیس کو جس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس کی لاش کے ساتھ بے حرومتی کی گئی اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ جناب آخری دیدار تک کا موقع نہیں دیا گیا اب جیل کے اندر سے ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رئیس کو انصاف ملے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب اس کے قاتلوں کو سزا ملے تو آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے ایک بڑی خوشخبری ہے آمنہ اور فرحان ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے مرکزی ملزمان ان دونوں کے درمیان بزاپتہ طور پر طلاق ہو گئی اور عباد میں نہیں کر رہا یہ جیل حکام کے ذرائع بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ طلاق اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ اب شاید فرحان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے فرحان کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چکا ہے جب انسان اکیلے رہتا ہے نا جیل کے اندر رہتا ہے جن سرکمسٹینسز کے اندر رہتا ہے اپنے بچوں سے دور رہتا ہے جب وہ تمام آسائشوں سے دور رہتا ہے جو کہ کچھ عرصے پہلے تک اس کو میسر تھی تب اس کا دماغ کام کرنا اچھے طریقے سے شروع ہو جاتا ہے اور واقعی میں اب فرحان کو تمام چیزیں یاد آ رہی کہ کس طریقے سے اس لڑکی نے جس کو اس نے اپنے نکاح کے اندر رکھا جو اس کے بچوں کی ماں ہے اس نے اس کو کس طرح سے دھوکہ دیا اور آج وہ کہاں لاکے اس نے اس کو کھڑا کر دیا ہے فرحان پر کافی زیادہ پریشر تھا اس کے گھر والوں کا اور پریشر یہ تھا کہ بھائی یہ عورت جو کہ تمہارے بچوں کی ماں ہے تمہاری بیوی ہے اس نے تمہیں جیل کی کال کوٹریوں کے پیچھے لاکے دھکیل دیا ہے اور کوئی بائید نہیں ہے تم نے اس کے لیے میڈیا پر آ کر ٹی وی کیمروں کے سامنے موبائل کیمروں کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے غیرت کے نام پر رئیس کو قتل کر دیا لیکن آج یہ بندی اب تمہیں بھی اون کرنے سے قتل آ رہی ہے یہ بات میں آپ کو بڑے وصوق کے ساتھ بخبر ذرائع کے ساتھ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب ان دونوں کے درمیان بہت زبردست قسم کا کلیش ہوا اور اس کلیش کی وجہ یہ تھی کہ فرحان نے یہ بات بول دی کہ میں اب آمنہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا آمنہ میرے ساتھ نہیں رہے گی چاہے مجھے ساری زندگی کال کوٹریوں کے پیچھے گزارنی پڑے یا مجھے آج نہیں تو کل اس کال کوٹریوں سے چھٹکارہ مل جائے لیکن میں نے اس عورت کو اچھا ایک انسان مرد کی ایک سائیکی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ آمنہ کی اس وقت حالت جیل کے اندر کیا ہے کیونکہ رئیس ڈیلیوری بوائی قتل کیز رئیس اس کے اندر نا عوام کے جذبات جڑ گئے تھے جس طرح سے ایک بائیس تئیس سال کے لڑکے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا جس طریقے سے اس کو مارا گیا جس طرح سے اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی جس طرح سے ان کے گھر والوں کے ساتھ اتنی بڑی قیامت کہ بھائی آپ کیا بچہ مر گیا آپ کی بچے کو مار دیا اور آپ نے اس کا آخری دیدار تک نہیں کرنا آپ نے ان کو یہ موقع تک نہیں دیا کہ بھائی اس کا آخری دیدار کر سکیں کم سے کم اس کو لہد میں اتار سکیں ان دونوں چیزوں کے بعد مرہومین کو کسی نہ کسی طریقے سے سکون آ جاتا ہے ان کو سبر آ جاتا ہے آپ نے ان کا یہ سبر ان کا سکون بھی چھین لیا تھا اور کہتے ہیں جناب برے کام کا برا انجام ہوتا ہے جب آپ برا کام کریں گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو تو ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے کم سے کم ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں دین اسلام میں ہماری دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب برا کرو گے تو برا ہی پاؤ گے اچھا کبھی نہیں مل سکے گا تو جناب فرہان اور آمنہ کے درمیان ہوا کیا بسکلی فرہان اور آمنہ کافی طویل عرصے سے آمنہ کا ایک بیان بھی ہے آپ نے سنا ہوگا وہ بیان وہ بیان کچھ اس طرح کا ہے کہ فرہان کی میں بیوی ضرور ہوں ہم لوگ نکاح کے اندر ضرور ہیں لیکن ایک طویل عرصے سے ہمارے درمیان ازدواجی تعلقات نہیں ہیں یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس سے آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو کہ پورے کرنے ہوتے ہیں اور اگر وہ ٹائم لیمٹ بھی اوپر ہو جاتی ہے تو پھر نکاوی خطرے میں آ جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے وہ تقاضے آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں جس کو محبت کا نام کہا جاتا ہے لیکن جب الیدگی والے معاملات ہوتے ہیں طویل عرصے تک ایک دوسرے سے دوری اختیار کیوی ہوتی ہے تو پھر کچھ لوگ یہ سوالات اٹھاتے ہیں کیا آپ کے درمیان نکاح ہے بھی یا نہیں ہے یا مکروح تو نہیں ہو گیا یا دیگر معاملات تو نہیں ہو گیا اب آمنہ کا ایک بیان ہے اور یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے درمیان نکاح تو تھا ہم لوگ ایک چھت کے نیچے رہتے تو تھے گھر کے اندر رہتے تو تھے میرے بچوں کا یہ باپ ہے تو صحیح لیکن ہمارے درمیان ازدواجی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ ازدواجی تعلقات ایک طویل عرصے سے نہیں تھے اور اس کی وجہ بھی اس نے بتایا اس نے کہا جناب جب یہ گھر کے اندر آتا تھا مطلب فرحان جب گھر کے اندر آتا تھا تب میرے بچے بھی سہم جاتے تھے میں بھی سہم جاتی تھے ہم لوگ زیادہ بات نہیں کرتے تھے اچھا مجھے بڑی حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب یہ رئیس کا قتل ہوا رئیس کے قتل کے بعد تو آپ کھانا کھانے کے لئے باہر گئے تھے ایک ایسا انسان جو اپنی بیوی کو مونی لگاتا تھا اپنے بچوں کو مونی لگاتا ہے اور اس بیوی کے وجہ سے وہ ایک انسان کا قتل کر دیتا ہے اور اس قتل کے بعد اس کو پشتاوا بھی نہیں ہوتا اور پھر اس کو کھانا کھلانے کے لئے باہر بھی لے جاتا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ کس پیمانے میں کس تناظر میں کس طریقے سے یہ بات کر دی گئے لیکن خیر آمنہ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کلیر کرنا تھا تو اس نے ان تمام باتوں کو بینچن کر دیا اب آمنہ کی ایک بہن ہے اور وہ ہو بہو اس سے ملتی جلتی بہن ہے مطلب ہمشکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس نے بھی اپنے بہنوں پر بڑے ترہ ترہ کے الزامات لگانے شروع کر دی اور یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ان دونوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے تعلقات نہیں تھے اور اس کی وجہ جو ہے وہ فرہان کے ایکسٹرم میریٹل آپ کہہ سکتے ہیں باہر کے جو تعلقات ہیں وہ اس کی وجہ تھی گھر کے اندر رویہ بلکہ درست نہیں تھا صرف گھر کے اندر روٹی دے دینا آپ کی ضروریات کو پوری کر دینا یہ شہر شہر کا تقاضہ نہیں ہوتا شہر کے تقاضے سے کئی ازادہ ہوتے ہیں اس سے بڑے ہوتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے چیزیں پوری نہیں ہوتی تھی اسی وجہ سے آمنہ ڈائیورٹ ہوئی اس کا رئیس کے ساتھ ایک ریلیشن بنا ریلیشن کافی عرصے تک تل چلتا رہا اور پھر رئیس کی کچھ عرصے کے بعد شادی تھی نکاح تھا مطبع جس مہینے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا وہاں سے آپ سمجھ لیں پچیس دن کے بعد اس کا بقاعدہ نکاح تھا جس گھر سے اس کی براد نکلنی تھی اس گھر سے اس کی مئیت بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی مئیت نکلی مطبع اب یہ سوچی اندازہ لگائی ہے اس گھر سے اس کی مئیت بھی نہیں نکلی اندازہ بھی نہیں ہوا کہ یار کس حال کے اندر تھا کس طرح تھا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اب میں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا ہوں جیل کے اندر سے فرحان کبڑا شدید قسم کا جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں فرحان کافی زیادہ زخمی بھی ہوا کیونکہ زیادہ سے بہت فرسٹریٹڈ ہو گیا نا ایک ایسا انسان جس کی سیدھی سادھی زندگی چل رہی تھی مطبع یاشی کرتا پھر رہا تھا موچوں کو تاؤ دیتا پھر رہا تھا ہر ایک پر روم جماتا پھر رہا تھا گھر اچھا ہے گاڑی اچھی ہے کام اچھا ہے تمام چیزیں بچے بچے سب چھن گئے فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے انسان جیل کی زندگی آسان زندگی نہیں ہوتی ہے بڑی مشکل بڑی مشکلات سے بھرپور زندگی ہوتی خیر جناب اس کا جھگڑا ہوا اس حوالے سے میں ایک اور ویلوگ بناوں گا اس میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کا زار ضرور کیجئے گا سلمان برزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی